بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب نے حالیہ دیکھا کہ بھارت کا جب چندریان تھری اس نے لینڈ کیا تو وہاں پر انہوں نے جو جشن منایا لیکن جو سب سے کمال بات تھی کہ ان کی جو خباتین تھی وہاں پر یعنی آپ دیکھئے دہاتی ٹائپ انہوں نے ساڑیاں پہنی ہوئی تھی کسی نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا یعنی ایسا شاہکار انہوں نے قائم کیا انہوں نے دنیا میں ثابت کر دیا کہ نہ تو آپ کو اچھے گبرے بہننے کی ضرورت ہے جو سائنٹیسٹ ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں اسی لیے آج بھارت نے ترقی کیا اور ہمارے یہاں پر کیا صورتحال ہے وہ آپ سب کو بتا ہے لیکن بول جائیے اب چاند کے مشن کو زمین سے اور چاند کا جو فاصلہ ہے وہ تو تین لاکھ کلومیٹر ہے لیکن جو بھارت اب الون ادیتیا مشن لے کر جا رہا ہے یہ انقلاب برپا کرنے والا ہے ایسا انقلاب برپا کرنے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی اب بھارت کا سورج کا سن مشن لانچ ہونے والا ہے اور یہ اصل میں ایک سیٹلائٹ چھوڑ رہے ہیں جو کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سورج کو سٹڈی کرنا ہے لیکن زمین پر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے ہمیں سورج کے قریب جانا پڑے گا اب ذرا سمجھئے سورج کا زمین سے فاصلہ آپ کو پتا کتنا ہے لیکن آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے مون کے اوپر آپ نے لینڈ کے وہ تین لاکھ کلومیٹر دور ہے یہ اب جا رہے ہیں سورج کو سٹڈی کرنے کے لیے اس کے لیے اپنے ادیتے ون کا مشن جو لانچ کرے وہ ہے بہت دور یعنی وہ جائے گا پندرہ لاکھ کلومیٹر تک جی ہاں پندرہ لاکھ کلومیٹر تک اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ جب آپ پندرہ لاکھ کلومیٹر دور تک جائیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں بر جا کر ہم سورج کو سٹڈی کریں گے کیونکہ زمین سے بیٹھ کر آپ لوگ سٹڈی نہیں کر پاتے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ سورج کے اوپر جو شوائیں آتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری جو ریز ہے وہ ارث کے اوپر آ رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں پر جو فیلڈ ہے وہ ہمیں بچا لیتی ہے اللہ باگ نے رکھا ہے ورنہ زمین تباہ ہو جائے تو اب وہ سٹڈی کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا راز ہیں کیسے کنٹرول ہوتا ہے یہاں پر جرمن یورپین سپیس ایجنسی اور امریکہ صرف یہ ممالک گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ابھی تک کوئی نہیں گیا اور اب بھارت جا رہا ہے وہاں پر اور بھارت وہاں پر جب جائے گا تو اصل میں یہ جارے لاغ رینج پوائنٹ ہوتے ہیں یہ سورج اور زمین کے درمیان ایک فاصلہ ہے پندرہ لاکھ کلومیٹر کا اس کو کہتے ہیں لاغ رینج پوائنٹ یعنی اصل میں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر جو فورس ہوتی ہے وہ برابر ہو جاتی ہے یعنی ایک جگہ پر نہ زمین کی طرف کھینچا جا رہا ہے نہ سورج کی طرف کھینچی جا رہی ہے جو اس کی فورس ہوتی ہے اپنی طرف کھینچتی ہے تو درمیان میں میڈ ایک پوائنٹ ہوتا ہے یہ لاک رینج جو پوائنٹ ہے یہ اصل میں زمین اور سورج کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں سے سورج کو گرہن یعنی یا کسی بھی قسم کی رکاورٹ کے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سورج کو وہاں پر دیکھیں گے اس کو سٹڈی کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ ساری کی ساری جو معلومات ہوں گی وہ لاکر اپنے لوگوں کو دیں گے سلیبس میں ڈالیں گے اپنے سٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ دیکھو یہ چیز ہے تم اس کو پڑھو اور مزید سٹڈی کرنے کے لیے دوبارہ ہم اپنا مشن بیچیں گے پوری جنریشن کو وہ تیار کریں پھر اس کے بعد سورج سورج کے بعد مارس پھر اس کے بعد یعنی وہ پھر دنیا کے سیاروں کے سیارے ہر چیز کی طرح جا رہے اب ہوا کیا ہے یہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ساتھ پیلوڈ یہ وہاں پر جا کر کام کیا کریں گے سورج کی نگرانی کریں گے تین پیلوڈ یہاں پر جو لاگ رینج ون پر ذرات اور دیگر شعبوں کی تحقیق کریں گے پھر اس کے بعد اس ساری سورجی علمی اصل میں ان کو کہتے ہیں جو الات وہ لے کر جاتے ہیں وہ سورج کو سٹڈی کریں گے اب یہ جو ہمارا موسم بدل رہا ہے یہ ساری صورتحال اصل میں وہ کس طرح ہے سولر فلیر سورے سے نکلے والے جو ذرات ہیں پھیل کیسے رہے ان سب کو سٹڈی کریں گے دنیا کے پاس جو انفورمیشن موسم کے حوالے سے نہیں ہوگی وہ بھارت کے پاس ہوگی ایون کہ وہ چائنہ کے پاس بھی نہیں ہوگی اب اس کے بعد پاکستان اور پوری دنیا اس کی محتاج ہونے جاری ہے اب ہوا کیا کہ یورپین سپیس ایجنسی پہلے گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کی کریں گے مدد بھارت کی مدد کریں گے کیونکہ یہاں پر بہت بڑے انٹینہز ہوتے ہیں وہ اصل میں درکار ہوتے ہیں اب آپ کو بہت سارے جو طاقتور انٹینہ ہوتے ہیں خلاب میں سفر کرنے کے لئے چیز ضرورت ہوتی ہے سگنل محصول کرنے کے لئے انٹینہ نہیں صرف چاہیے ہوتے بلکہ آپ کی جو گرافک جو ڈیریکشن ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے اب اس کے بعد یہ خلاب میں جانے کے بعد جو گاڑی سے بیجے جانے والے جو سگنلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر وہ اس لیول پر جا کر رابطہ ان کا منکتہ نہ ہو جو اس کے لئے آپ کو بہت بڑے انٹینہز کی مدد ہوتی ہے ناسا یورپی خلاب ایجنسی اس کے علاوہ جنمن جو سپیس ایجنسی ہے وہ اصل میں انہوں نے ابھی تک مشن بیجے انہوں نے کہا ہم بھارت کی مدد کریں گے آپ ایک چیز دیکھئے بھارت نے آگے سے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی جواب دینے سے انگار کیا کہ ہمیں کوئی یعنی فلال ضرورت نہیں ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے آپ سوچئے ذرا کہ دنیا بھارت کی محتاج اس طرح ہونے جا رہی ہے اب آپ سوچے کہ جب ان کا مون پر مشن لیڈ کیا تھا تو وہ مون کے اوپر ہی سرچ کرے ہیں وہ پاکستان سے ایک ہزار گناہ آگے یعنی ایک ہزار سال آگے چلے گئے ہیں اور اب ان کی جو نسلے ہیں دیکھیں یہ جو مشن آپ بھیج رہے ہیں سورج کے سٹڈی کرنے کے لیے آج پاکستان اگر کوشش کرے نا کہ ہم نے سورج کو سٹڈی کرنے کے لیے مشن بھیج رہا ہے تو آپ کو پچاس آٹھ ستر سال چاہیے وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں آپ کی حالت نہیں آپ کے پاس وہ بجٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو منیج کر سکیں اب دنیا کے اندر جو اگلی سوپر پاور کے لیے وہ لڑائی ہے وہ تینوں مالکی ہوگی دیکھیں ایک تو ابھی چائنا اور اسرائیل کی ہے لیکن اس کے بعد بھارت بھی اس مشن میں آگئے اب بھارت کے معاملے میں ایک بات یاد ہے کہ اس کی عبادی بڑی ہے اس کی فوج بڑی طاقتور ہے اس کی ائر فورس اب بڑھتی جا رہی ہے وہ ہتھیار لے رہے ہیں سیٹلائٹ لے رہے ہیں اب وہ وہاں پر آئی فون بھی بنا رہے ہیں یعنی اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آئی فون بنانا ہے ٹیسلا کی گھاڑیاں بنانی ہے ساری کمپنیز کو کہا ہے کہ اپنے پلانٹس لگائیں بھارت کے اندر آگئے یہاں سب کو چاپ کریں گے اب دنیا کے اندر جب اتنا بڑا ملک ہو جائے تو اگر وہ پاکستان کو پر حملہ کرنے کے لیے آتا تو دنیا نے اس کا ساتھ دینا ہے پاکستان کو کیوں کوئی ساتھ دے گا اب بتائیے تو سہی نا وہ پاکستان کا ساتھ کیوں دیں گے مودی کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے اس نے جب بھی کبھی کسی نے اس کے خلاف جانے کی کوشش کی وہ اس کو کہے گا تم اپنا مال بھارت نہیں دو گے اور جب مال نہیں جائے گا بھارت کی مارکٹ اتنی بڑی ہے تو وہ سارے زمین بوس ہو جائیں گے دیکھیں مارکٹ تو پاکستان کی بھی بڑی ہے پچیس کروڑ لیکن ہمارے آپ پر تو قوتیں خرید ہی نہیں ہے سوچئے پچیس کروڑ کا ملک ہے آپ کی بھی ویلی ہوتی ہے اب یو ای کو دیکھ لیں ان کی دسلاح کی اپنی عبادی ہے اگر ایکسپیکٹ ملال ہے تو تقریباً ایک کروڑ بنتا ہے لاہور کی عبادی بونے دو کروڑ کی ہے تو آپ اندازہ کے لئے کراچی کی ساڑھے تین چار کروڑ کی عبادی ہے تو اس سے کم عبادی وہاں پر ہے تو لیکن وہاں پر سارے برینڈز کھلے ہوئے ہیں دنیا کے تمام بڑے برینڈز وہاں پر ہے ساڑھے تین چار کروڑ سالانہ وزٹر آتا ہے وہاں پر جا کر چیزیں کھریتا ہے تو انہوں نے ایک شہکار بنایا ہمارے یہاں پر صورتحالم نے کیا سورج کو سٹڈی کرنے ہیں آپ سوچئے ذرا کہ اس ساری صورتحال کے اندر آپ ان کا کتنا محتاج ہونے جا رہے ہیں وہ دنیا میں انقلاب بربا کرنے جا رہے ہیں وہ سورج کو سٹڈی کرے گا وہاں پر اس کو یہ پتا چلے گا کیا وہاں کسی مخلوق کی آثار ہیں وہاں پر کوئی ایسی صورتحال ہے وہاں کی شوائیں کیا کہتی ہیں وہاں کے مناظر کیا کہتے ہیں سورج کو وہ سامنے کھڑے ہو کر سٹڈی کریں گے اور جو وہ انفرمیشن لے کر آئیں گے آپ بتائیے کہ سورج کی وہ انفرمیشن کیا چائنہ کے پاس ہے نہیں روس کے پاس ہے نہیں اور ہو سکتا ہے وہ امریکہ سے بہتر انفرمیشن ہے جیسے چندریان تری گیا ہے ابھی تو اس نے جب لینڈنگ کی ہے تو جس جگہ اس نے ساؤت پر لینڈ کی ہے وہاں نا امریکہ گیا ہے نا روس گیا ہے نا چائنہ گیا دنیا کا کوئی ملک گیا ہی نہیں ہے تو آپ بتائیے جو انفرمیشن بھارت کے پاس ہوگی وہ دنیا میں کسی کے پاس ہو سکتی ہے یہ فرق ہے ان کا اور ہمارا وہ ہم سے کم از کم ایک ہزار سال آگے چلے گئے ہیں اور ہم کیوں دیکھیں پوچھے ذرا ان سے اکٹے آپ ازار بلکہ ہم ایک دن پہلے ان سے آزاد ہوئے تھے ایک دن پہلے آپ ازاد ہوئے ہو تو بتائیں کہ وہ ہم سے کیسے آگے چلا گیا اور ہم کیسے پیچھے چلے گے ہم نے 1962 میں اپنا پہلا راکٹ بیجا تھا تو بھارت کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر بٹھوارا نہ ہوتا تو آج ہم بھی باگستان کی طرح ترقی کر رہے ہوتے ساؤتھ کوریا ہمارا موڈل کوپی کر کے گیا اس نے اپنا ملک بہتر کر لیا تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں یعنی آپ بتائیے ذرا ہم کہاں پر کھڑے ہیں کوریا ہمارا موڈل کوپی کر کے لے جاتا ہے آج وہ دیکھ لیں کہاں پر انہوں نے ترقی کر لیا اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں اب اگلی صورتحال ایک بات یاد رکھے گا انٹرلیکشنل سطح پر بھارت کی ویلیو جو تھی وہ پاکستان سے اگر سو گناہ تھی اب وہ ہزار گناہ بڑھ چکی ہے کیونکہ اب وہاں کی سائنٹیس محتاج ہیں بھارت کے بہت ساری انفرمیشنل لینے کے لیے وہاں پر ہیڈکوارٹر بنائیں گے ریسرچ کریں گے جو ڈاکومنٹری اب بھارت بنائے گا وہ دنیا اس کو فالو کیا کرے گی جو مون کے حوالے سے ایمیج وہ ریلیس کرے گا دنیا اس کو فالو کیا کرے گی جیسے جیمز ویب ہے اب وہ جو انفرمیشن دیتا ہے وہ نہ بھارت کے پاس ہے نہ چائنہ کے پاس نہ کسی اور کے پاس تو دیکھیں اللہ نے سیدھی طرح بتا دیا ہے ہم نے یہ کر لینا وہ کر لینا ہے اور حالت یہ ہے کہ آج وہ ہم سے کم از کم سو سال پہلے وہ کہتے تھے ہم آپ سے آگے ہیں لیکن ہم لوگ ان کا مزاق اڑاتے تھے لیکن آج کہا جا گا کہ ہم سے ایک ہزار سال آگے چلے گئے ہیں اب آپ بھارت کو بیٹ تو چھوڑیے آپ اس کے ساتھ ریس میں ہی شامل نہیں ہیں بلکل نہیں شامل ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں